مجھے تو جناب ایک صاحب نے بھی کہہ دیا تھا ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ میں کہ دے آر ہوسٹائل پیپل دے کیری گنز آل در ٹائم تو میں نے کہا جناب صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ کا سارا فاتہ کا بورڈر ہی ان کے پاس ہوگا آرمی ڈپلائی نہیں کرنی وہاں پہ یونکہ وہ ہمارا فرنٹ لائنز ہیں آپ کو آدھا کشمیر کس نے لے کے دیا کبائلیوں نے لے کے دیا آج آپ کو وہی ہوسٹائل لگ رہے ہیں تو یہ سارا مذہب جو ہے وہ گلے سے نیچے ہم نے پشتون کے اتارا ہے صرف ان کے بچے کو بندوق پکڑا دی اپنے کو سکول میں بھیجا تو یہ ایک ریشل جو ہے نا آپ نے سپیریورٹی ایسرٹ کی ہے اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے زیا صاحب نے بھی یہی کیا اس سے پہلے عیوب صاحب نے بھی یہی کیا کہاں جا کے بھٹو صاحب نے آپریشن کیا بلوجستان میں کیا اسمبلی کس کی توڑی کی توڑی یہاں پہ تو پہلی دفعہ آپ بھی جو فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے مجھے اب ہم دردی ہوئی ہے اسی لئے آپ اسلام بدلہ اور میں بیٹھے ہیں اگر میرے گھر کے بیک یارڈ پر ڈرون آکے لگتا ہے یا چار لاشیں میرے بھائیوں کی پھینک کے جاتے ہیں میں نہیں لگاؤں گا نارا کسی ریاست کا میرا پرسپیکٹی بھی اور ہے مجھے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے میں اگر افغانستان کی ڈی پی لگاتا ہوں ہمارے کہتے ہیں یار آپ افغان نیشنلسٹ ہیں وہ بھائی پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے ستر سال نہ میرے گلے سے نیچے اتارو یہ نہیں سمجھتے